اسلام علیکم جی کیسے ہیں دیکھیں جناب میں بنانے لگی تھے مہدے کا پراتھا رات کو بنایا میں نے کیمہ تو بچے کہتے ہیں ممہ صبح ناشتے میں مزیدار سا پراتھا بنا دے جیسے پتھانوں کی دکان سے یا مارکٹ سے ملتے ہیں ادھر جا کے ناشتے میں وہ بناتے ہیں اس طرح کے اچھا سا پراتھا وہ بنا دے میں نے کہا چلے بیٹا بنا دیتی ہوں ممہم نے بنایا بہت مزیدار بچوں کو بہت پسند آیا مزیدار سا پراتھا کھانے کا میری دادی شہریتا بہت اچھا لگتا وہ جاتی ہو دیا دوبائی میں خودے دوبائی میں ہوتی آنا تو میری دادی بہت پچکککپہ میری بیٹی اتنے پیارے پراتھے و دیتی گertenاد تو ہم نے کہا چلے ممہم آپ ہمیں بھی پنا trés دادی شہریتا بہتار جاتے ہیں وہ کھاتی ہیں تو Aur عیق کے فراتھوں بڑتے ہیں اس طرح کے پراتھے بنائے گا اگر میں نے اس کی ریسپی بھی دی ہوئی ہے اگر آپ نے اپنے بچوں کو یا بڑوں کو بنا کے دینے تو بنا کے اس کو سیب کر لیں فریزر میں جب چاہے آپ نکال کے تو ان کو بنا دیں تو بڑے لذیذ لگتے ہیں یہ میں بنانے لگی تھی زیرے والے چاول تو آج ہمارا بڑا دل کا رتھا مسہر چاول بنانے کو تو میرے بچوں کو وہ بہت پسند ہے مجھے خود بھی بہت پسند ہے بڑا مزا آتا ہے مجھے تو آج کل ویسے بھی چاول ذرا منع ہے کھاتی نہیں میں پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں نا وہ دل ہے کہ مانتا نہیں کھا لیتی ہوں چسکا تھوڑا سا لگا لیتی ہوں پر تنگ کرتے ہیں ماما سے چاولوں کے بغیر نہیں رہا داتا ان کا تو گدارہ ہی نہیں ہے بڑا کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئی ہیں اپنے آپ کو کوئی نہیں رہا داتا ان کی کمدوری ہیں چاول پر پھر کیا کھنے اللہ دلہ بہت سانی کھنے آج کل دھوڑے کام کھاتی ہیں یہ دیکھیں میں نے زیرہ بھون کے پانی ڈال دیا ہے نمک ڈال کے ڈھکن دے دیا ہے پانی بائل ہوتا ہے تو پھر میں چاول ڈال دوں گی تو دوسری طرف چولے پہ میں نے بنائی ہے دال یہ دیکھیں یہ مسر بنائے ہیں اس کے اندر میں نے ایک گلاس دودھ بھی شامل کیا ہے تو وہ کیا ہے اس سے ذرا ان کا فلیور اور یہ کہتے ہیں کہ بڑے بوڑے کہتے ہیں گرم ہوتے ہیں لیکن دیکھیں جی اس کے اندر آپ دودھ شامل کر لیں گے تو اس کا یہ جو ہے نا گرمائش اس کی کچھ کام ہو جائے گی اور لذیذ بھی بڑے لگیں گے مزیدار میں جب سکول میں پڑتی تھی نا تو ہماری ایک میہم سے بڑے اچھے چھے نا ہمیں ٹپس بتاتی ہوتی نہیں کہتی تھی بیٹا جب بھی آپ لوگ مسروں کی دال بنائے نا تو آپ اس میں نا ایک گلاس دودھ کا ڈال لیا کریں تو وہ اتنی مزید کی ہو جائے تھی ایسے کریمی کریمی دال بنتی ہے اور اس کے تحصیل بہت گرم ہوتی ہے تو وہ پھر بیلنس ہو جاتا ہے تو ماما جان کو میں نے بتایا ماما جان کہتی ہے ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہے دودھ سے چھکون سے چیز ہے تو وہ پھر ہم لوگوں نے دودھ ڈالنا سٹارٹ کر دیا آپ بھی ڈالیے گا تو دیکھنا بڑا چھت جو ہے نا وہ ٹیسٹ بھی آئے گا اور فائدہ بھی ہوگا اور سبز مرچوں کا ٹچ تو بہت ہی کمال لگتا ہے اس کے اندر سبز مرچے ڈالیں اور اس کا فلیور بہت مزیدار لگتا ہے بچہ جی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی تھی دیکھیں جی بچے جو ہوتے ہیں ماں باپ کو تنگ تو کرتے ہیں بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں تنگ تو کرتے ہیں ماں باپ چھٹے بھی ہیں ڈانٹے بھی ہیں چلیں بات یہ ہے کہ موں سے بد دعا نہ اپنے بچوں کے لیے نکالیں ان کو ہمیشہ دعا دیجئے ٹھیک ہے دعائیں جو ہوتی ہیں قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں ہمیشہ اپنے بچوں کے نصیب کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے اللہ تمہارے نصیب بلند کرے ٹھیک ہے ہمیشہ یہ نہ کہیں اللہ تینوں ہدائت دے ٹھیک ہے نا یہ نہ کہیں نصیب مانگیں بچوں کے نصیب مانگیں میرے کزن کی خوئی تھی انگیجمنٹ اسے ٹویٹ مانگے اس بجارے کو بڑا تانگیا اس کا اتنا توال گیا تو ابھی ہم اسے ٹویٹ مانگے ہم نے کہا ہم نے جان تو نہیں چھوڑنی کھائے بغیر تو نہیں ہم نے جانے دینا ہم پھر سارے چار پانچ پھے میں کہتی ہوں آٹھ نو لوگیں گاڑی میں بند ہو گئے مرگیوں کی تنا پیٹے گئے میں تھے جنو کہیں دے نے کھڑے دے وچہ ککڑیاں ڈکیاں اس طرح یہ گئے تھا سارے تو اتنا مزایا لیکن نا وہ کیا کہتے ہیں کٹھے مل کے بیٹھے چاہے ککڑیاں ہی سہی پر بہت مزایا کٹھے جائیں تو بڑا بندہ انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ بڑے خوشوں ہیں بڑا مزا ہے بڑی دیر کے بعد کٹھے ہوں ہیں پتہ روز روز تو اپنے گھروں سے نکلانی جاتا تو ہم نے کہا چال بچہ جی اگے لگو چلو تسی کوئی نہیں جا رہا ہے جانتے نہیں ہسی زندے نا ہاں ان تسی کابو آئے وہ کہتا ہے باجی کوئی بات نہیں ہم آپ کو ضرور ریٹ دیں گے اس میں کونسی بات ہے اس کی پوپو آئی ہوئ تو وہ اسلامباد میں رہتی ہیں تو وہ ہماری گھر آئی ہوئی تھی تو شام تک تو ہمیں بالکل بھی پتا نہیں تھا کہ میرے بچوں کی پوپو نے آ جانا ہے باجی ہیں بڑی میری نند ہے اسلامباد میں رہتی ہیں تو وہ آئی ہوئی تھی تو چھے بجے وہ شام کو آ گئی تو ماشاءاللہ سے جب بھی ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو مچنے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے مہمان جو ہوتے ہیں دیکھیں نہیں کہتے ہیں کہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بارش بیجتے ہیں اور اللہ اور راضی ہوتا ہے تو مہمان بیجتے ہیں تو الحمدللہ ہماری گھر اللہ کے فضل و کرم سے بڑے گیسٹ آتے ہیں اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم شکر الحمدللہ بہت خوش ہیں اچھا ان کا نصیب تھا ماشاءاللہ انہوں نے جانا تھا آج اسلامباد تو ان کا نصیب ہمارے گھر میں تھا تو ماشاءاللہ سے جب ہم نے کھانا رکھا تو وہ بہت خوش ہوئے بار بی کیوں ہم نے وزار سے مگوا لیا تو پھر میں نے گوبی اور کیمہ بنایا ہوا تھا ساتھ میں میں نے فروڈ سیلڈ بنا لیا اور پھر ہم نے ان کے آگے کھانا رکھا تو بہت خوش ہوئے بہت مزایا دراصل اسلامباد کے رستے جو ہیں بند ہو چکے تھے وہ بچاروں نے جانا تھا ان کا جانے کا پروگرام جو ہے ڈلے ہو چکا تھا تو پھر وہ نہ ابھی وہ گئے ہیں ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے وہ نکلے ہیں تو عمران خان کا کوئی جلسہ تھا ادھر انہوں نے رستے اس لیے بند کی ہوئے تھے چلیں جی سی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم اللہ حافظ